بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ویسے میں اچھی خاصی افسر دا ہوں یہاں پر صبح کے ٹائم میں آئی تھی تو کیا ہوا کہ مجھے ایک جو میرا یہ بٹیر ہے یہ بالکل ایک سائر پر بیٹھا ہوا تھا تو مجھے کچھ فیل ہوا کہ جیسے یہ بیمار سا ہے یا اس طرح کر کے لگ رہا تھا لیکن اس وقت تو میں نے جیسے اس کو اٹھایا تو کیا دیکھا کہ اس کا جو سر ہے وہاں پر وہاں سے اچھا خاصا خون آ رہا تھا تو اس کو جلدی سے میں اٹھا کر نیچے لے کر گئی لیکن مجھے پکا یقین تھا کہ مارا تو اس ہی نہیں ہے کیونکہ میرے سامنے بھی جب یہ جیسی اس کے پاس آتے تھے تو وہ کیا کرتی تھی کہ ان کو ایسے ہیٹوں کے ساتھ اوپر ایسے پکڑ کے پھر نیچے پہنگتی تھی لیکن پہلے تو کچھ بھی نہیں ہوتا تھا حالانکہ اس سے پہلے بھی جب اس نے یہ قرق ہوئی تھی تو میں نے اس کو اندر بٹھایا تھا تو یہ بھی ساتھ تھے لیکن ان کا ٹائم اچھا سپینڈ ہو گیا اور یہ ماشاءاللہ سے یہ والے تھوڑ سے بڑھے بھی ہو گیا لیکن یہ کوئی جب یہ انڈوں پہ بیٹھتی ہیں یا اس کے جب بچے نکل آتے ہیں تو یہ اتنی کوئی خطرناک ہو جاتی ہے کیونکہ جو میرے یہ چھوٹے دوسرے والے چک تھے جو کہ بزار والے تھے جب یہ میں یہ لے کر آئی تھی اور یہ اچانک سے اندر چل گیا تھا تو اس نے اس کو اتنا کوئی شدید مارا تھا میں نے آپ کو ویڈیو میں دکھایا بھی تھا کہ اس بچارے کا اتنا خون آ گیا تھا اور مجھے ڈر ہو گیا تھا کہ پتہ نہیں یہ سروائیو کر جائے گا یا نہیں لیکن اللہ کا شکر ہے وہ سروائیو کر گیا تھا لیکن اب یہ مسئلہ ہے کہ یہ والے چک بھی بچارے چھوٹے ہیں اور وہ بھی ان کو برداشت نہیں کر پا رہی لیکن ابھی تو گرمی ہے اور انڈوں پہ بھی نہیں بیٹھی ہوئی لیکن ابھی چونکہ شام کا وقت ہے تو میں دوبارہ سے جب ان کو کھانا وغیرہ ڈالنے کے لیے آئی تو وہ والی جو چک تھی وہ بھی اٹھی تو کیا دیکھا کہ جتنا جو میں نے یہاں پر جس کی اوپر انڈے رکھی ہوئے تھے یہ والا یہ جگھاس وغیرہ تھا یہ سارا بائی نکلا پڑا ہے اور ایک انڈا بھی نہیں ہے تو حالانکہ دو دن پہلے ہی میں نے کینڈنگ کی تھی اور ماشاءاللہ سے جتنے ہی آٹھ انڈے میں نے اس کے نیچے رکھی ہوئے تھے آٹھ کے آٹھ کے اندر بچے تھے لیکن اب وہ انڈے کا نام و نشان بھی نہیں ہے شاید یہ خود ہی پھر کھا گئی ہوگی تو اور پھر کیا تھا کہ جو دوسرے جو بٹیر والے انڈے تھے اس کے اندر ایک کے اندر بھی بچہ نہیں ہے لیکن ابھی یہ خاص سارا بائیر تھا تو پھر مجھے سمجھ آگئی ساری سٹوری کے اصل میں اس نے اتنا شدید حملہ میں الگ سے رکھ دیا ابھی میں اس بٹیر کو بھی لے کر جاؤں گی کیونکہ ایسے نہ ہو کہ اس پر بھی حملہ کر دے جب یہ اندر جائے ہوتا کیا تھا کہ جیسے یہ اٹھتی تھی کیونکہ یہاں میں نے یہ نوٹ کیا جو یہ بٹیر ہیں یہ خاص کو ایسے ایسے نکالتے ہیں تو اس نے کیا کیا کہ جیسے یہ اٹھتی ہیں تو وہ خاص کی اوپر چڑھ کے بیٹھ جاتے ہیں انڈوں کی اوپر چڑھ کے بیٹھ جاتے ہیں تو شاید وہ اس کی اوپر چڑھ کے بیٹھے تھے یا وہ غاز کو ایسے نکال رہے تھے تو اس نے اس پر حملہ کر دیا اور بہت شدید حملہ کیا میں آپ لوگوں کو وہ بھی دکھاتی ہوں ایک تو یہ والی ہے دوسرا یہ تھا کہ ابھی ابھی میں نے تھوڑ دیر پہلے میں نے دیکھا ہے کہ یہاں پر میرا ایک چک ہے جو کہ میں آپ لوگوں کو اٹھا کر دکھاتی ہوں کہ کون سے والے کیونکہ اس کو میں نے علیدہ کرنا ہے اس پر بھی کوئی اتنا بڑا زخم ہے کہ اس کا بھی خون نکل رہا ہے پہلے تو میں وہاں سے علیدہ کرتی ہوں کیونکہ یہ ایسا ہوتا ہے جیسے وہاں خون نکل رہا ہوتا ہے تو جو دوسرے ساتھ والی جو ہوتے ہیں چکس وہ بھی اس پر اٹیک کر دیتے ہیں اس کو دیکھ کر تو اس کو بھی میں نے ایک علیدہ کرنا ہے پھر جب یہ بیٹھی ہے تو یہ انڈو پہ نہیں بیٹھی بلکہ کیونکہ سارا گھاس ہی باہر تھا ایک انڈو بھی ٹوٹو ہوا تھا ایسے ہی ابھی بھی انڈو پہ نہیں بیٹھی یہ دیکھیں جی ابھی میں اس کو اٹھا کر لائی ہوں علیدہ کیا یہاں پر آپ اس کا زخم چیک کریں اب یہ مجھے نہیں پتا کہ اسی نہیں اٹیک کیا ہے یہ نہیں پتا کہ جو دوسری چکس ہیں یہ والی انہوں نے اٹیک کیا کیونکہ جب یہ باہر ہوتی ہیں تو وہ بھی ان پر ایسی ہی اٹیک کرتی ہیں جیسے ہی ان کے پاس جاتے ہیں تو دوسری والی تو جو بیٹ نیوز تھی وہ یہ تھی اور ایک اور بھی بیٹ نیوز ہے جو کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں آج کا ویسے دن اتنا مجھے عجیب سے لگ رہے ہیں وہ بھی میں آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں کہ اصل میں ہوا کیا ہے یہ دیکھیں میں جیسی عورتی ہوں ابھی میں نوٹ کیا ہے کہ یہ اندر گس جاتی ہیں اس چک کے پاس بیچاری کو ڈسٹرپ کر رہی ہیں ان کو بھی ویسے مجھے باہر ہی رکھنا پڑے گا جو تیسری والی نیوز ہے وہ یہ والی ہے کہ یہ جو میری براؤن والی مرگی ہے جو کہ آپ لوگوں کو یہاں پر نظر آ رہی ہیں یہ جیسی ابھی میں دوپیر پر اوپر آئی ہوں تو یہ بیچاری اس سے کھڑا بھی نہیں ہو جا رہا تھا پتہ نہیں گرمی کی وجہ سے تھا یا کس وجہ سے تھا میں نے اس کو پکڑا ہوا ہے وہ دیکھیں یہ مجھے تنگ اس کو ادھر میں رکھتی ہوں بان کر دیتی ہوں زرگی علیہ دہ رہے تو میں نے ان کو اس کو مطلب تھنڈا پانی دیا اس نے پانی وہ زیادہ پانی پیا اور پھر اس کے بعد مسئلہ کیا تھا کہ جو میری یہ بتغے ہیں یہ اس پر ایسا اٹیک کرتی ہیں کہ یہ بیچاری اس بیچاری کو بالکل نیچے کر دیا تھا اور اس سے اٹھے ہی نہیں جا رہا تھا ابھی تھوڑا بہت چل رہی ہے لیکن یہ ویسے بالکل نارمل نہیں ہے ٹھیک نہیں ہے تو بس یہ والی جو نیوز ہیں میلی بہت شاکن ہے دیکھیں اب جیسے ہی میں نے یہ دروازہ کھلا چھوڑ دیا یہ ساری اندر چل گئی اس چک کو یہ ڈسٹارپ کاری ہیں مجھے ایسے لگتا ہے کہ ایسے نہ ہوں کہ یہ اس سے اٹھ جائے یا انڈوں کو توڑ دے یا بیٹھی ہی نہیں حالانکہ اب وہ پندرہ دن گزر چکی ہیں اب تھوڑی سی دن ہی رہ گئی ہیں لیکن اب دیکھتے ہیں کہ کیا بنتا ہے اس کو میں نے نکال لیا اب اس کو دوسری والی کے ساتھ بٹیر کے ساتھ جو کہے تھوڑا زخمی ہے اس کے ساتھ چھوڑ دوں گی تاکہ وہ اس کو دیکھ کر تھوڑا نارمل ہو کیونکہ وہ بلکل ہی لگتھ لگسا ایسے اور کھا بھی نہیں رہا پانی اگرچہ کی پی رہا ہے لیکن کھا نہیں رہا تو اس کو دیکھے گا تو وہ تھوڑا ریلیکس ہو جائے گا باقی جیسے ہی میں نے اس کو نکالا جتنی چکس تھی اس کے نیچے جا کر چھوڑ گئی تھی بہت سٹارپ کر رہی ہیں اب اس کو میں ان کو بیٹ بھی نہیں چھوڑ سکتی ان چکس کے ساتھ تاکہ یہ اس پر اٹیک نہ کر دیں کیونکہ مجھے کنفارم نہیں ہے کہ جو دوسرا چک ہے چھوٹا اس کو کس نے زخمی کیا ہے اس نے یا اس نے کہہ نہیں سکتے اس لیے ابھی میں ان کو سب کو بند کرتی ہوں ان کو جو زخمی ہے اس کو میں نے علیدہ کرنا ہے جب تک وہ یہاں پر یہ دیکھیں بیٹ نکلنے کی ٹرائی کر رہا ہے جب تک وہ بالکل نارمل نہیں ہو جاتا تب تک وہ علیدہ ہی ہوگا اور دیکھتے ہیں کہ یہ انڈوں پر بیٹھتی ہے یعنی لیکن اگر اس نے انڈے ایسی ہی تونے شروع کر دی ہے تو پھر میں ان چکس کو بھی علیدہ کر دوں گی یہ دیکھیں میں نے ان کو آپس میں بند کر دی ہے یہاں پر آپ کو یہ بٹیر کا زخم نظر آ رہا ہوگا یہ دیکھیں سر کے نیچے اچھا خاصا زخم ہے اور یہ یہ دیکھیں بچارہ تو اور یہاں جو یہ بیبی چک ہے اس کو بھی میں نے ادھر ہی بند کر دیا ہے تو ان کو میں اب وہ نیچے رکھوں گی جب تک یہ ٹھیک نہیں ہو جاتے اور اس کو بھی یہ دیکھیں اچھا خاصا زخم ہے ابھی تو یہ بہت کر رہا ہے کہ میں باہر نکلنا ہے اور ابھی تو کچھ بھی نہیں لیکن جیسے ہی میں آگے پیچھوں گی کوئی پتہ نہیں چلے گا جو اس کے ساتھ والے ہوں گے وہ بھی اس کو ماننے لگ پڑیں گے تو اس لیے یہ دیکھیں وہ اس کو تانکہ رہے ہیں اوہو ایسے نہ ہو کہ یہ تو اس لیے پھر ابھی یہ یہاں پر رہے گا ویسے میں نے اس کو نیچے اپنے ساتھ پاس ہی رکھنا ہے دیکھتی رہوں گی کہ یہ آپس میں لڑتے ہیں یا نہیں لڑتے تو پتہ چل جائے گا لیکن اگر یہ نہیں لڑیں گے تو پھر یہ کٹھے رہیں گے ویسے یہ ابھی اس کو ساتھ دیکھ کر تھوڑا ریلیکس ہو رہا ہے انجائے کر رہا ہے اللہ کرے کہ یہ کھانے کھانے بھی لگ پڑے پیر تو یہ پانی رہا تھا لیکن یہ کھانے بھی لگ پڑے بچارہ بہت اس کا یہ دیکھیں بہت بھرا اس کا حال ہے اس کا پوری پورا اوپر سے نوچ لیا تھا یہ دیکھیں یہ جو اس کی اوپر والے بال ہیں پورے والے یہ پورے نوچ کے نکال لیا تھے یہ دیکھیں جب میں صبح آئی تھی سب سے پہلے مجھے یہ بال ہی نظر آئے تھے میں نے کہا کہ یہ کیا اتنے اکٹھے بال تو پھر مجھے وہ نظر آیا کہ وہ سائٹ پہ ہیں مسئلہ کری کہ یہ ٹھیک ہو جائے میں ان کو کچھ لگاؤں گی زخم کی اوپر تاکہ ان کے جلدی جلد زخم بھڑ جائے اور وہ بھی ٹھیک ہو جائے وہ تھوڑا افسردہ ہے کیونکہ وہ ان سے علیدہ ہو گئے ہیں بچارے زیادہ تھے اب دیکھیں ابھی اس کو فیل ہو رہا ہے کہ میرے زخم ہے اور مجھے درد ہو رہا ہے یہ دیکھیں ورنہ تو یہ ان کے ساتھ اگر ادھر 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 ایسی ہی کہہ رہا تھا یہ کھا رہا ہے لیکن یہ ابھی دیکھیں اس کو دیکھتے دیکھتے انشاءاللہ انشاءاللہ کھا لے گا ان کو بھی میں نے کر دی ہے بند کچھ پانی پی رہے ہیں کچھ ادھر ادھر اندھر چلے جائیں گے انشاءاللہ اور وہ سامنے بھی یہ دیکھیں وہ والا تو ابھی بھی وہ انڈوں پہ نہیں بیٹھی ہوئی ویسے آدھے انڈے نیچے ہیں اور آدھے انڈے سائٹ پہ ہیں لیکن شاید رات تک پلے کے میں باہرال چیک کرتی رہوں گی جب تک مجھے کنفرم نہیں ہو جاتا کہ یہ واقعی انڈوں پہ بیٹھ گئی ہے مرنہ میرا دل ایسی اداس رہے گا کہ اتنے دن ہو گئے ہیں اور اب جا کر اس نے انڈوں کو خراب کرنا شروع کر دیا ہے یہ بھی تو ان کو آرام سے نہیں بیٹھنے دیتی ان کو ویسے میں دے دوں گی کیونکہ ابھی میں ان سے تھوڑا اس لیے تنگ ہو گئی ہوں کہ نہ یہ بچے نکالتی ہیں نہ یہ انڈے دیتی ہیں پتہ نہیں میل ہیں فی میل ہیں کیا ہیں اور یہ ہمارے چکس کو تنگ کرتی رہتی ہیں اور یہ بیچاری بہت تنگ ہو رہی ہیں اس کی وجہ سے تو یہ تھی آج کی ویڈیو امید ہے آپ کو پسند نہیں آئی ہوگی اگر آئی ہے تو لائک کریں کومنٹس کریں سرم فیملی کے ساتھ بھی شیئر کریں مجھے دیجئے اجازت اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ افید